موسیقی جیسے میں نے پہلے آپ کو بات کی کہ وائس بڑھتی چلی جا رہی ہے وائس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی بڑھ رہی ہیں جیسے کہ اسسسٹنٹس آ رہے ہیں آپ پرانے زوانے میں لوگ اپنے پرسنل سیکیٹری رکھتے تھے جو کہ آپ کے چھوٹے موٹے کام جو بڑے سیئیوز ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ای میلز یا دوسرے جو ٹی ڈی ایس کام ہیں یہاں تک کہ میٹنگز کیسے منیج کرنی ہے سکیجول منیج کرنے کے لیے لوگوں کو رکھتے تھے پرسنل سیکیٹری کے طور پر اب اسسسٹنٹس جو ہیں پرسنل سیکیٹری کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کی ڈیوائسیز میں جگہ جگہ انٹرنیٹ آف ٹھنگز یعنی کہ آئی او ٹی ڈیوائسیز میں جگہ جگہ وہ امپلیمنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور موبائل میں بھی کچھ پرسنل سیکیٹری آگئے ہیں جس میں گوگل کا ایک بہت مشہور گوگل کا اسسٹنٹ ہے جس پہ آپ بات کرتے ہو آپ اس سے گوگل سرچ کرتے ہو اور وہ آپ کو ریزلٹ دیکھے آتا ہے یہاں تک بھی ویڈیو گوگل نے اس تفاق گوگل آئی او پہ چلائی ہے اگر آپ نے کئی اتفاق ہوا ہو دیکھنے کا پرسنل سیسٹنٹ نے ریسٹرانٹ میں کال کر کے ریسٹرانٹ بوکنگ کی ہے ویڈاوٹ اینی ہیومن انٹرویشن آپ کو سننے والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے مشین بات کر رہی ہے اور جس طرح سے وہ آگے سے جواب دے رہی تھی مشین اس سے نگوشیٹ کر رہی تھی کہ یہ ٹیبل نہیں آویلیبل تو اتنے بجے کی ٹیبل دے دو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو وہ لنک دوں گا تاکہ ریفرنس میں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں لیکن یہ وہ فیوچر ہے جس کی میں آپ کو پہلے پرڈکشن دے رہا تھا کہ فیوچر میں کیسے چیزیں چینج ہوں گی جب آپ کو کہیں پر ریسٹرانٹ میں اپنی اپائنمنٹ شیٹ کرنی ہے آپ کو پر ٹائم نہیں ہے آپ گوگل کو صرف یہ کہیں گے کہ وہ خود ہی کال کرے گا آپ سے اجازت لے کر اور وہ کال کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ سیٹ ریزارو ہو گی ہے نہیں ہوئی ہے میں نے نو بجے کی نہیں میں نے ساڑھے نو کی کر دی ہے میں نے اس ریسٹرانٹ میں نہیں میں نے اس ریسٹرانٹ میں کر دی ہے امیجن کریں یہ ایک انسان کام نہیں کر رہا یہ ایک ریبورٹ کام کر رہا ہے اور یہ ایک ریالیٹی بن چکی ہے پبلک تک ابھی نہیں پہنچی لیکن آج ساہ سا یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے یہ آپ کو شاید یقین بھی نہ ہے لیکن اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ جب یہ چیزیں وائس ایسیو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وائس بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے ایسیو بھی بڑھتی چلی جائے گی اسی طرح سے آپ امیجن کریں اگر آپ کو ریسٹرانٹ کی مارکننگ کا آپ کو ذمہ دیا گیا ہے تو اگر گوگل آپ کی ریسٹرانٹ میں کال کرے تو ہو سکتا ہے جب گوگل ایسیسٹنٹ آپ کو کال کر رہا ہے تو گوگل آپ کو بھی یہ ٹول دے گا کہ اگر ایسیسٹنٹ کی کال آئے تو آپ نے بھی ایک اپنا ریبورٹ بنا کے گوگل کی طرح کا ایک ایسیسٹنٹ بنا کے وہ بھی اس کو جواب دے گا اور آٹومیٹکلی آپ کی بوکنگ ریزرگ ہو جائے گی تو ایمیجن کریں میں گوگل پہ جا کے سرچ کروں آپ کا ریسٹرانٹ پہلے وائس کے ساتھ اور اسی ریسٹرانٹ میں میں بوکنگ بھی وائس کے ساتھ ہی کروا دوں اور آپ کو بھی پتہ نہ ہو آپ اپنا کانٹینٹ اس طرح سے آپٹیمائز کریں کہ وہ بھی بوکنگ آٹومیٹکلی ضرور ہو جائے تو یہ وہ فیوچر ہے جو ابھی کمپریہنڈ کرنا مشکل ہے شاید آپ کو مزاق بھی لگے یہ بات یا آپ مجھ بھی حس بھی رہوں گے لیکن یہ وہ پیڈکشنز ہیں جو می بھی کل سرچ ہو جائیں یہ آج سرچ ہو رہی ہیں یا اس سے دس سال پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا بیس سال پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ گوگل آج وہ گوگل ہوگا جو ہمیں نظر آتا ہے اور اتنی بڑی کمپنی بن جائے گی کہ لوگ اس کو بلا کے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے یہ زیادتی کیا آپ اتنی بڑی کمپنی کیوں ہیں مسئلہ بھی بات ہے کہ گوگل بڑی کمپنی کیوں ہیں کیونکہ اس کی پرڈکٹس ایسی ہیں جو سب سے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں جی میل یوٹیوب براؤزر ای میل وغیرہ اس ساری چیزیں ایسی پرڈکٹس ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں اس پہلے میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں لیکن یہ سب چیزیں جب انٹیگریٹ ہوں گی انٹیگریٹ کون کرے گا ایک سنٹرل ایک اسسٹنٹ ہوگا جو آپ کی ای میل بھی چیک کر رہا ہوگا وہ آپ کا کلینڈر بھی چیک کر رہا ہوگا وہ آپ سے پوچھے گا کیا آپ کے کلینڈر میں ایک میٹنگ ہے میرے کسی دوست کا نام فرقیمپ علی ہے تو اسمان صاحب آپ کی ایک علی کے ساتھ میٹنگ ہے تو کیا میں اس کے ساتھ ٹائم سکیجول کر دوں یا اگر میں سے کہوں کہ میں میٹنگ میں لیٹ ہو رہا ہوں تو علی کو کال کر کے یہ کہہ دو کہ ہم یہ کل کر لیتے ہیں تو میرا اسسٹنٹ خود کال کرے گا اور علی کو یہ بتا دے گا کہ بھائی اب میٹنگ جو ہے وہ کل پہ رکھ لیتے ہیں کیا آپ اگریڈ ہیں اگر ہیں تو خود ہی میرا کلینڈر بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہ جو ورلڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں پرسنل اسسٹنٹ کی جب یہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہوں گی آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح کی شکل لگ تیار کریں گی جب تک یہ ایمپلیمنٹ ہوں گی لیکن جب یہ ایمپلیمنٹ ہوں گی تب میں ریڈی ہوں گا کہ میں نے اس کے پر مارکننگ کیسے کرنی ہے کیونکہ مارکننگ کبھی ختم نہیں ہوگی سرچ جب تک سرچ انجن ہے تب تک سرچ انجن کی اپٹیمیزیشن بھی رہے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی صرف کیا بدلے گا وہ بدلے گا وقت اور آتنے جب آتنیں بدلیں گی لوگوں کی تب لوگوں کی آپ کی بھی سٹریٹیجی بدلے گی سرچ انجن بدلیں گے سرچ انجن کے پیرامیٹرز بدلیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ ایڈیپٹ کر رہے ہیں اور یہ ایولیشن اور یہ چینج ہی آپ کو سروائیو کروائے گی اور یہ فری لانسنگ بھی آج سے پہلے مطلب دس سال پہلے لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں تھا لیکن اب بہت زیادہ آئیڈیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دس سال بعد یہ فری لانسنگ کی جگہ کوئی اور نہیں چیز آئی ہو جو ہم سب کر رہے ہوں اور ہمیں لگے کہ وہ بہتر ہے فری لانسنگ کا دور ختم ہو چکا ہے یہ چیزیں سب ویلڈ ہیں اگین اوپن مائنڈیٹ آپ میں رہنا ہے اور آپ نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے اور پرسنل ایسسٹنٹ جیسے آپ کی لائف بدلیں گے وہ آپ کی جابز بھی بدلیں گے آپ جو جابز آج کر رہے ہیں میبی آپ کل وہ جابز نہ کر رہے ہوں آپ نے جو سکلز آج سیکھے ہیں میبی آپ کے پاس کل وہ سکلز نہ ہو آپ کو یور سکلز سیکھ رہے ہوں گے یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ایسی دنیا گروہ کر گی ہے آج تک اور ایسی کرتی رہے گی